یہ ہے لاہور کی سلوہ جن کی آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے ایک نیوز اینکر ان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں تو اس کے جواب میں سلوہ کا کہنا ہے کہ میرے دو بچے میرے ساتھ موجود ہیں اور میری بڑی بیٹی بھی میرے ساتھ ہے جن کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ہیز بینڈ بھی میرے ساتھ موجود ہے لیکن یہ سارا پری پلین تھا یا پھر حقیقت جانیے اس ویڈیو میں سلوہ کیا ہوا تھا کس طریقے سے وہ انٹرویو ہوا تھا اور اس انٹرویو کے بات کیا کیا مشکلات پیش آرہی ہے ایکچولی ہوا کچھ اس طرح زین کے ہم لوگ گئے میں فیملی کے ساتھ گئی امانا وہاں پہ ہم گھوم رہے تھے تو میں نے دیکھا وہاں پہ ایک انکر آئے ہوئے تھے اور کافی لوگوں کے انٹرویو لے رہے تھے ایوہ تھے یا تھی ایوہ تھی اچھا لڑکی تھی ہاں لڑکی تھی پوری ٹیم تھی ان کی اور کافی لوگوں کے وہاں پہ انٹرویوز لے رہے تھے تو انہوں نے مجھے بھولایا وہاں پہ میں گئی اپنی فیملی کے ساتھ ہم نے وہاں پہ ایک پلان بنایا صرف شوگل کے لیے کہ ہم لوگ شوگل میلے میں کریں گے کیونکہ انکر ہوتے ہیں وہ پرینک کرتے ہیں تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ ہم لوگ ان کے ساتھ پرینک کریں تو ہم لوگوں نے شوگل میلے کے لیے بس ہم باتچیت شروع ہوئی اور وہ چلتے چلتے اس طرح ہوئی بات سکھایا گیا تو اس چیز کو ہم نے فالو کیا تو مجھے نہیں پتا تھا اچھا پھلی آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ یہ بولنا ہے آپ نے یہ یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے پورا پری پلان ہو گیا جب وہ پری پلان ہو گیا تو ہم لوگ تو شوگل لگے ہوئے تھے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ میری لائف پہ اتنا اثر انداز ہوگا کیا 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 مشکلات پیشہ رہی ہیں مثلا اس میں میں باہر جاتی ہوں تو کوئی بھی مجھے دیکھتا ہے تو وہ پہلے مجھے یہی پوچھتا ہے کہ آپ وہ ہی ہیں جن کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جن کی بیٹیوں داماد بھی ہیں نانی نانی کی آوازیں بھی پڑھتی ہیں ہاں نانی نانی کی بھی میسیج بھی آتے ہیں میرے ٹک ٹوک پہ اور بچوں کی بھی تو کافی مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے بہت اپروچ کرنے کی کوشش کی ان کو بھی اینکر کو لیکن وہ نہیں ہو سکی پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ میں آپ سے راپتہ کروں اور اسی طرح کیلیفکیشن کے لیے ایک ویڈیو مانماؤں اپلوڈ کروں تاکہ یہ سب کچھ کچھ کلیر ہو جائے ہاں سے سالما یہ بتائیے گا کہ حقیقت میں آپ کی شادی ہوئی بھی ہے نہیں میں شادی نہیں ہوئی تو کہاں سے آگئی ہے بچے یہ بچے کون تھے پہمیلی تھی میری سسٹر کے بچے ہیں ہم لوگ اسی گھومنے گے تھے بھائی کی شادی تو شاپنگ کے لگے گے ہوئے تھے وہاں پہ تو میرا جو چھوٹا واتیجہ سے بڑا شوک تھا آنے کا ویڈیوز میں اس نے مجھے کھینچ لیا کہ کھالا آ جائے تو وہ ہم نے ایزا پرینک اس کو پلان کر دیا سوشیل میڈیا پر آپ کے کتنے فولورز ہیں ٹک ٹک پر کتنے فولورز ہیں میرے ساڑھ سات لاکھ ساڑھ ساڑھ لاکھ فولورز اور ساڑھ ساڑھ لاکھ فولورز جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئے اور اس ویڈیو کے بعد مجھے بے تہاشا میسیجیز آئے موبائل کونٹیکٹ پہ اس کے علاوہ ٹک ٹک پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ میرے ساہی فیملی اپراد ہوتی ہے ان کے بھی مجھے کافی زیادہ میسیجیز آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا تم نے انٹرویو دے دیا میں نے میسی پتایا جیسے پہلے بتا رہے ہیں یہ کی بے خودتا مزا کیتا توں یہ کی چوال ماری ہے انہیں بچے تے دماد تے اے تے ہو اور تو مجھے اس ٹائم سمجھ ہی نہیں آئی انٹرویو میں بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا بڑا تھوڑا میں نے فون آیا ریشتہ رہا ہے یہ کی چوال ماری ہے تو کیا تیرا بیاہ آیا ہے کتھے تیرے بچے جا سانوی تے مغاز آٹھے تو لوگ کیتا زیا ہاں تو لوگوں نے تو آپ مجھے ریشتہ دینا چھوڑ دینا انہوں نے کہنا اس کے تو بچے ہیں اب میں کس کو کلیاری پائے کروں گی اچھا اب کینے کہہ جاتے ہیں اب میں یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری ریکویسٹ ہے اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچے تو وہ میری ویڈیو ان تک کن تک جنوں نے میرا انٹرویو لیا جس انکر نے تو وہ میری ویڈیو ویڈیو کائنڈلی ڈیلیٹ کر دیں جہاں جہاں انہوں نے اس کو فاروڈ کیا ہے ہم لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جائے گی یہی تھا کہ کچھ دیر یہ چلے گی اور ختم ہو گی لیکن وہ اتنی تیزی سے وائرل ہوئی اتنی تیزی سے کہ میں خود احران ہو گئی کہ رات و رات ایک رات ٹویلیون کے ٹویل ملین تھی صبح میں نے دیکھی تو ٹویلیون ٹویون ملین اور آب ایتھین ٹویلیون میں جاہا رہی ہیں ٹویلیون ٹویلیون میں جاہا رہی ہے وہ ویڈیو اور میں کہتی ہون کہ میری یہ فیکی نیوز کی وجہ سے اس پہ پہلی دفہ اس کے اقاوند میں ملین میں میسی جاہ گیا ہے عمر کتنی ہے میں ٹویلیت 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 ایرز ڈام عموز کیوں نے شخص نہیں کیا ٹائم نہیں ملا موقع نہیں ملا موقع نہیں ملا ٹائم نہیں ملا اور بندہ بھی پسند کا نہیں ملا ابھی تک بندہ بھی پسند کا نہیں ملیا موکا بھی نہیں ملیا ٹائم بھی نہیں ملیا اچھا سلوہ ویسے جب ویڈیو ویڈیو ہوئی تو شروع شروع دلچہ خیال کیا ہے کوئی اتنا خواس نہیں تھا کیونکہ اندازہ خیر مجھے نہیں تھا کہ یہ اس طرح وائرل ہو جائے گی ویڈیو لیکن کوئی اتنا خواس مجھے ڈر بھی نہیں لگا کہ کار آلے بیکھنے کی ہاں نہیں کیونکہ میرے گھر والے مجھے سمجھتے ہیں ہونے پتہ میں تھوڑی پاغن ہوں اچھا اس واجہ سے وہ دیان نہیں دیتے میرے شیز مانتا ہے اچھا تو کوئی اتنا مجھے گھر سے گھر سے بھی نہیں مجھے ہوا بس تھوڑا سی یہ ہوا کہ میں ٹکٹک کرتی ہوں وہاں میرے ویورز ہیں تو اس واجہ سے تھوڑی سی مجھے پرابلم ہوئی اور تھوڑا یہ جب مارکٹ میں آنا جانا نا میرا وہ مجھے پرابلم ہوئی کہ میں مارکٹ جہاں بھی جا رہی تھی وہاں پہ یہی تھا کہ مجھے لوگ پہچاننے لگے کہ آپ ہیں جن کا داماد بھی ہے اور جن کا بیٹا بہت سوری بیٹی بھی ہے تو میں ہسنے لگی خیر میں نے انہوں نے کہا نہیں میں نے خیر بھائی اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک ان کے کام میں بھرکتیں ناظر لطا فرمائے شکلتلان دی میرے کوشش ہے ایسی لیکن بھائی سیریس معاملے میں ہر دفعہ شگل اچھا نہیں لگتا اس لئے اپنے بیزبان زین بابو کا تیچھے چاہزہ دیکھ دیری اردو پوائنٹ اللہ لے کے بعد